اعوذ باللہ من خطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ سٹاف سوردو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرا نام سمیولہ ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے خود سے خدا تک کتاب کی سمری اس کتاب کو لکھا ہے محمد ناصر افتخار نے اور اس کتاب کی سمری شروع کرتے ہیں ہم اب نفسیات یہ کتاب آلموس سائیکالوجی کے اوپر مبنی ہے اور اس کتاب کا جو کور کنسپٹ ہے جو سنٹرل آئیڈیا ہے اور جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں اپنے نفس کے سارے ہتھکنڈے بتاتی ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے ساری ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتی ہے اور ہمارے نفس کی چالوں اور فریبکاریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے یہ کتاب بہت ہی موٹیویشنل اور انسپیریشنل ہے اس کتاب کی مدد سے آپ اپنی خودی کی پہچان کر کے خدا سے مل سکتے ہیں خدا تک پہنچنے کا یہ آسان سا کلیہ بتاتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نفس کیا ہے تو نفس دراصل جسم ذہن اور ہواس سے مل کر بنا ہے ہم اس کتاب کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن میں اس کتاب کا جو سنٹرل آئیڈیا ہے وہ آپ تک پہنچا دوں گا نفسیات ہم تمام انسانوں کی نفسیات ایک جیسی ہے یعنی جو میں بات کر رہا ہوں آپ بھی ویسے ہی بات کرتے ہیں اکثر جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں وہ آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی ہیں اگر ہم ایک آئیڈیل سیچویشن کے اندر ہوں تب اگر ہمارے دماغ کی کسی بھی قسم کی مطلب ہے خودساختہ ایمیجز یا خودساختہ آئیڈیاز اپنی پسند نہ پسند نفرت وغیرہ کو اگر بیچ میں نہ لائے جائے تو ہم سب کی نفسیات ایک جیسی ہے اور اس کتاب کے اندر ہم اسی طریقے سے اس چیز کو سمجھنے والے ہیں اس کے بعد ایک اور کنسپٹ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمارا ایک کنسپٹ ہے ایک تھیری ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں ہم صرف محرکات کا جواب دیتے ہیں سٹیمیالس کا جواب دیتے ہیں اب محرکات کیا ہوتے ہیں محرکات محول سے ملنے والی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو ہم اس محرک کا جواب دیتے ہیں جو رد عمل ہوتا ہے جو رسپونڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوچنا ہم سوچتے نہیں ہیں ہم صرف رسپونڈ کرتے ہیں محول سے ملنے والے محرکات کو اس کے بعد سوچنا اور خیال میں فرق ہے تھاٹ اور تھنکنگ میں فرق ہے تھاٹ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ بجلی کی طرح تیز ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسی تھاٹ کو پکڑ کر اس کی گہرائی میں چلے جائیں کہ فار اگزمپل ایک تھاٹ ہے کہ پڑھائی کرنا لیکن اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گے کہ میں کتاب اٹھاؤں گا اور پہلے یہ پڑھوں گا پھر وہ پڑھوں گا یہ ہوگا سوچنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہر خیال ہر سوچ اور ہر جو بھی ہمارے دماغ کے اندر فلم چلتی ہے یا پکچر چلتی ہے وہ انرجی ضائع کرتی ہے جو ان خیالات کو جذبات کی صورت میں ملتی ہے اب ہم نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا کام ہے دل جذبات کا مرکز ہے ہر قسم کے جذبات دل سے ہی پیدا ہوتے ہیں خوشی، غمی، دکھ، تکلیف، حسد، کینہ ہر قسم کے جذبات دل سے پیدا ہوتے ہیں اور دل جذبات سے کھیلنے کا عادی ہے اگر آپ اپنے انہی جذبات کو بچا لیں تو آپ کی بہت زیادہ انرجی بچ سکتی ہے اور آپ وہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یاداشت کے اوپر تو ہماری دو قسم کی میمری ہوتی ہے ایک شارٹر میمری ہوتی ہے اور دوسری لانگ ٹر میمری ہوتی ہے شارٹر میمری مختصر مدتی یاداشت ہوتی ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یاد رہتی ہے فار اگزمپل آپ کسی سے اگر موبائل نمبر لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد بھول جائے گا یہ ہے شارٹر میمری لیکن جو لانگ ٹر میمری ہے یہ بہت ہی اہم میمری ہے اور اس کو ہمیں ڈیٹیل سے سمجھنا ہوگا لانگ ٹر میمری کے اندر ہم چیزوں کو لمبے عرصے تک یاد رکھ پاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹر میمری بنتی کیسے ہے لانگ ٹر میمری تب بنتی ہے جب خیال اور ایموشن جڑ جاتے ہیں خیال اور جذبہ جڑ جاتے ہیں یعنی آپ کا کوئی تھاٹ ہے جب وہ تھاٹ دل سے ملنے والے جذبے سے جڑ جاتا ہے تو وہ چیز آپ کی لانگ ٹر میمری بن جاتی ہے میں آپ کو ایک اگزمپل دوں کہ آپ سڑک پر جا رہے تھے خدا نہ کرے آپ کا ایکسیڈانٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو خیال ہے ایکسیڈانٹ والا وہ ایک درد کے جذبے کے ساتھ آپ کے دماغ کے اندر سیو ہو جائے گا اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اس طرح آپ کی ایک لانگ ٹر میمری بن جائے گی اس کے بعد آپ کی جب بھی آپ کا دماغ ہر وقت اس قسم کے جذبات کو لے کر دماغ کے اندر لانگ ٹر میمری کریئٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کی انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے جذبات آپ کے لیے جذبات انرجی ہیں اور انرجی زندگی ہے تو آپ کی انرجی جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کا دماغ ہر وقت یوٹیلائز کرتا رہتا ہے آپ نے اسی انرجی کو بچانا ہے آپ نے اپنی سوچوں کو محدود کرنا ہے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھائی اور نیکی میں فرق کیا ہے اچھائی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری فار ایجمپل آپ ایک رستے سے گزر رہے ہیں ایک کتہ پڑا ہوا ہے جو پیاسا ہے اگر آپ اس کو پانی پلا دیتے ہیں تو یہ اچھائی ہے یعنی آپ ذمہ دار ہوتے ہوئے اس کتے کو پانی پلا دیتے ہیں یہ آپ نے اچھائی کی ہے یہ نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے یہ کرم ہے کہ اس نے اچھائی کو بھی نیکی قرار دیا ہے اب نیکی کیا ہے نیکی قربانی کا نام ہے اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور کتوں کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ اور یہاں پر کوئی بھی پانی کا کوئی سورس نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اگر وہ پانی اس کتے کو پلا دیتے ہیں تو وہ یہ ہوگی نیکی تو نیکی قربانی کا نام ہے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اچھائیاں بھی کرنی چاہیے اور نیکی ہمارا سب سے اہم اور سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا وابستگیاں وابستگیاں کیا ہوتی ہیں اٹیچمنٹس جب بھی ہم اگر آپ اپنا مشاہدہ کریں تو آپ کے جو نفس ہے اس کے اندر ہر چیز کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہونے کی بڑی طاقت ہے یہ ہر چیز کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے کوئی دوست ہے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے کوئی آپ کی گرل فرینڈ ہے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایموشنلی بہت اٹیچ ہیں آپ نے ہر چیز کے ساتھ وابستگیاں کم کرنی ہے جب بھی کوئی صوفی جو ہوتا ہے وہ یہ تنہا نہیں ہو جاتا کہ جنگل میں بیٹھ جائے گا اور اکیلا بیٹھے گا دراصل اس نے اپنے مان کی جو دماغ کی جو اس کی وابستگیاں ہوتی ہیں اس نے کم کر لی ہوتی ہیں وہ ہر چیز سے جذباتی طور پر اٹیچ نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے وابستگیاں یعنی وہ اندر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں کوئی بھی میرا ساتھ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تنہائی انسان تنہائی کو کہتا ہے کہ اکلاپہ تنہائی ہے تنہائی آئسولیشن نہیں ہے اکیلا پن تنہائی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں سے دور کہیں جنگل پر آ جائیں گے تو وہ تنہائی ہوگی آپ تنہائی یوں نہیں ہے تنہائی اکیلا پن نہیں ہے تنہائی اکیلے پن کا احساس ہے جب آپ بندوں کے اندر ہوں اور پھر بھی آپ اکیلا محسوس کریں گے یہ ہے تنہائی تو آپ نے تنہائی کو ایکسپیرنس کرنا ہے اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ تنہائی کو محسوس کریں گے اس کے بعد ہے نیکسٹ جو اس کتاب کا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ ہے صوفی مراقبہ اور ارتکاز اس کتاب کے اندر کنسٹریشن یا جس کو ارتکاز بھی بولتے ہیں بڑی مزمت کی گئی ہے کہ کنسٹریشن یا ارتکاز ایک بری چیز ہے کنسٹریشن اور صوفی مراقبہ جس کو میڈیٹیشن بھی بولتے ہیں کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہے ارتکاز یا کنسنٹریشن کے اندر آپ صرف اور صرف اپنی سوچوں کو ختم کرتے ہیں جبکہ صوفی مراقبہ یا میڈیٹیشن کے اندر آپ اپنی سوچوں کو ختم نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں آپ اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سے راقب کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی مراقبہ یا میڈیٹیشن کیا کیسے جاتا ہے میڈیٹیشن کرنے کے لیے آپ جو بھی کام کریں اس کو پوری توجہ سے کریں گے تو آپ کسی بھی کام کو اگر آپ پوری توجہ سے کرتے ہیں تو آپ کو سوچیں کم آئیں گی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے پوری توجہ سے کرنا ہے اب مراقبہ بیرونی نہیں ہوتا ہے باہر والی چیزوں کو آپ نے غور سے صرف نہیں دیکھنا ہے آپ نے اپنی سوچوں کو بھی غور سے دیکھنا ہے آپ اپنی سوچوں کا بھی مشاہدہ کریں آپ جس بھی چیز کو دیکھیں اس کو بغیر کسی امیج کے بغیر خود ساختہ امیج کے اگر کوئی بندہ ہو تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو یار فلان قسم کا بنا یہ آپ کا دماغ آپ کا نفس اس کے اندر ہائل آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں فل توجہ کے ساتھ تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی تھاٹ کوئی بھی خیال کوئی بھی جذبہ اگر نہ ہو تو یہ ہوگا آپ مراقبہ کر رہے ہوں گے کسی بھی چیز کو جب آپ فل توجہ کے ساتھ فل اٹینشن کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے مراقبہ اب صوفی مراقبہ کے اندر آپ نے چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے اسی طرح اگر آپ کے اندر آپ کے دماغ کے اندر کوئی خیال آتا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اٹینڈ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو بس دیکھنا ہے کہ یہاں یہ خیال آ رہا ہے بس خیال کو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے میرے نفس کا کون سا اتکنڈا ہے کون سا فریب ہے کون سا چال ہے جو نفس اس خیال کے پیچھے چھپا ہوا جس خیال کے پیچھے تو اس خیال کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کا نفس آپ کو ترہ ترہ کے خیالات دکھائے گا آپ نے نفس کے ہتکنڈوں کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنے دماغ کو سمجھانا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا میں نیکیاں کروں گا آپ کا دماغ آپ کو کبھی بھی نیکی کرنے کی ترغیب نہیں دے گا لہٰذا آپ نے اس کا مراقبہ کرنا ہے اور سچ کا مشاہدہ کرنا ہے اب سچ کیا ہوتا ہے یا حق کیا ہوتا ہے حق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں فار ایگزمپل اگر آپ پھول کی خوشبو سنگتے ہیں ایک گلاب کا پھول ہے آپ اس کی خوشبو سنگتے ہیں تو آپ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پھول کی خوشبو کو الفاظ میں بیان کریں تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں یعنی صوفی مراقبہ کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم چیزوں کو حق کا مشاہدہ کرتے ہیں حق یعنی ہم کسی بھی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں ہم خود چیزوں کی حقیقت دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں آپ کے پاس چاہے کتنے ہی جامع الفاظ کیوں نہ ہوں آپ اس پھول کی خوشبو کو بیان نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جب بھی کسی بھی چیز کو دیکھیں کوئی شخص ہے جو بھی چیز ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یار یہ گانا دیکھوں گا غور سے دیکھوں گا اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے اس مراقبہ کرنے سے پہلے کوئی تصور قائم کر لیا ہے سوچ کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے پسند نا پسند خوشی غمی کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی اٹیچمنٹ اس چیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس کتاب کے اندر توبہ کا بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے خدا کی طرف پلٹ آنا چاہیے اس کے بعد ایمان اور یقین اور عقیدہ کے بارے میں بات کی گئی ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کر لینا سرنڈر کر دینا اور عقیدت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سچے دل سے مان لینا تو اس کتاب کے اندر آپ نے آپ کی جو سمری ہے اس کے اندر آپ نے ایسی چیزیں سیکھ لیا جن کی مدد سے خدا تک کا سفر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں ذکر کریں تسبیح پڑھیں اور جتنے بھی نیکیوں والے کام ہیں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے دشمنوں سے بھی ملنے جائیں آپ کا دماغ آپ کا نفس آپ کو کہے گا کہ یہاں پر نہیں جانا ہے آپ نے نفس کو کچل کر وہاں پر چلے جانا ہے آپ کے دماغ کے خود ساختہ جو امیجز ہیں آپ نے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا ہے آپ نے نیکیاں کرنی ہیں اچھائی اور نیکی کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اور پلیز اس کتاب کو ایک بار زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں کیونکہ یہ کتاب بہت ہی موٹیویشنل ہے اور میں نے آپ کو اس کتاب کا صرف اور صرف سنٹرل آئیڈیا ہی بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی اچھی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم ایسی اچھی اور نیکیوں والی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو کے اندر کوئی بھی کنفیوین ہے یا کیوری ہے تو پلیز کامنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ فی ایمان اللہ